دوستو آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرولس عثمان کے اگلے آنے والے اپیسوڈ 113 کے حوالے سے جس میں ہمارا سب سے پہلا اور اہم ٹوپک یہ ہوگا کہ آخر کرولس عثمان سریز میں ابھی تک عثمان بے کے کون کون سے نئے سپاہیوں کی آمد ہو چکی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آخر اس کے اگلے آنے والے چند اپیسوڈز میں کن کن سپاہیوں کی دوبارہ سے آمد ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارا ٹوپک ہوگا وہ یہ کہ آخر کینتا کوزہ نوس کی جس طرح سے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں خاتمہ دیکھ چکے ہیں تو اب اگلے اپیسوڈ میں کینتا کوزہ نوس کی جگہ پر کون سا نیا کمانڈر آ سکتا ہے مزید اس کے علاوہ ہم کرولس عثمان کے اس پورے چوتھے سیزن کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آخر اس کی کہانی ہمیں کس طرح سے دکھائی جا رہی ہے دوستو صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے اس ویڈیو کے سب سے آخر میں میں آپ کو اسمہان سلطان کا اسمہان بے کے خلاف ایک نیا پلین بھی بتانے جا رہا ہوں کہ جیسا کہ ہم یہ چیز تو دیکھ چکے ہیں کہ اسمہان سلطانہ نے اسمہان بے کے خلاف بہت سارے ابھی تک چال چلی ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح اسمہان بے نہ تو اسمہان سلطان کی کسی بھی چال میں پھنسے ہیں اور یقین نہ ہی آگے پھنسنے والے ہیں تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آخر اسمہان بے کو ہرانے کے لیے اسمہان سلطانہ اب کیا کرنے جا رہی ہیں بس آپ سب سے میری صرف اتنی سی درخواست رہے گی کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو آگے آنے والے اپیسوڈ میں کیا کہانی دیکھنے کو ملے گی یہ ساری معلومات پتا چل سکے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ آخر اس سریز میں ابھی تک اسمہان بے کے کون کون سے نئے سپاہیوں کی آمد ہو چکی ہے سب سے پہلے جو اسمہان بے کا ایک تاریخی سپاہی ہے جس کا نام حسن ایلپ ہے اس کی انٹری ہمیں اس سریز میں دیکھنے کو مل چکی ہے لیکن ابھی تک محمد بزدیک انہیں سکرین پر اتنا زیادہ نہیں لا رہے تاکہ ان کے حوالے سے ہمارا یہ سارا سسپنس بنا رہے یقیناً چند اپیسوڈز پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حسن ایلپ کے کردار کو ہمیں اسمان بے کے ساتھ عارف کروایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ہمیں حسن ایلپ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے کہ وہ آلوف اور کینتے کوزنوس کے ساتھ کسی قلعے کے کمانڈر کے طور پر ہمیں وہ دیکھنے کو ملے حسن ایلپ کے علاوہ اس سین میں جب کینتے کوزنوس گار میں اپنے کسی راز کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آتے ہیں تو دوستو بلکل اسی جگہ پر ہمیں کینتے کوزنوس اور کارڈنال کے پیچھے کھڑے اس شخص کی شکل تو نہیں دکھائی گئی لیکن کیمرہ کے ذریعے سے اسے فوکس بلکل اسی طرح سے کیا گیا جیسا کہ یہ ایک اہم کردار ہوگا یقیناً آگے آنے والے چند اپیسوڈز میں ہمیں یہ بھی اسمان بے کے جاسوس اور کسی ایک اہم شخص کے طور پر دیکھنے کو ملے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسمان بے کے کسی تاریخی سپاہیوں میں سے ایک ہو صرف یہی نہیں بلکہ اس پچھلے اپیسوڈ یعنی اپیسوڈ 112 میں جب اسمان بے نے کہنت ہے کہ زنوس کو ایک چرواہی کے پاس بھیجا تو اس چرواہی کے حوالے سے بھی ہمیں اکثر جگہوں پر یہ خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ یہ چرواہہ اسمان بے کا کوئی اہم بندہ ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر تو مجھے یہ خبریں بھی دیکھنے کو ملی کہ یہ اسمان بے کے قریبی سپاہی یعنی ایک چا کو جب ہی ہو سکتا ہے لیکن باقی پہلے والوں کے نسبت سے مجھے یہ اتنا خاص نہیں لگتا کہ یہ اسمان بے کا کوئی اہم شخص ہوگا پھر بھی ہمیں اگلے آنے والے چند اپیسوڈز میں ہی پتا چل جائے گا کہ آخر یہ اسمان بے کا کوئی اہم شخص ہوگا یا پھر نہیں جبکہ اس کے علاوہ میں آپ کو کوسس کے حوالے سے بھی یہ معلومات دیتا چلو اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں یہ معلومات دے چکا تھا کوسس کے حوالے سے کہ ترکی کی ایک افیشل ویب سائٹ سے ہمیں کوسس کے حوالے سے یہ معلومات ملی تھی کہ کوسس کے اس چوتھے سیزن میں دوبارہ سی آمد اگلے سال یعنی دوہزار تیس کے جنوری کے مہینے میں ہی ہوگی تو یقین ان اگر کوسس کے حوالے سے ہمیں وہ ملنے والی معلومات صحیح ثابت ہوئی تو پھر ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے آنے والے ایک یا دو ہی اپیسوڈز میں ہمیں کوسس کی دوبارہ سے اس سریز میں آمد دیکھنے کو مل سکتی ہے مزید اس کے علاوہ آپ نے تقریباً اس پہلے ٹریلر میں کونو ریلپ کو بھی دیکھ لیا ہوگا کہ وہ صحت یاب ہو کر اسمان بے کے سپاہیوں میں دوبارہ سے شامل ہو چکے ہیں دوستو صرف یہی نہیں بلکہ اب ہم بات کریں گے اسمان سلطان کے حوالے سے جو کہ شروع سے ہی اسمان بے کی مخالف رہی اور ان کے درمیان دشمن اتنی حد تک بڑھ گئی کہ اسمان سلطان اب اسمان بے کا نام تک ہی مٹانا چاہتی ہیں پچھلے اپیسوڈ میں جب اسمان بے نے اولوف کینتا کوزنوس اور اسمان سلطان کے ساتھ سلطان علاو دین کو شکست دے کر کینتا کوزنوس کا سر اسمان سلطان کے سامنے پیش کیا تو بلکل اسی جگہ پر ہمیں اسمان سلطان کے یہ الفاظ سننے کو ملے کہ میں اسمان بے کے خلاف ایک ایسی چال چلوں گی جس میں میں صرف پیچھے بیٹھ کر دیکھنے والوں میں شامل ہوں گی ناظرین اب اس چیز سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اگلے اپیسوڈ میں یقیناً اسمان سلطان اسمان بے کے خلاف کوئی ایسا پلان بنائیں گی جس میں یقیناً اسمان بے بہت بوری طرح سے پھن سکتے ہیں اور اس میں اسمان سلطان پر کوئی بھی شک نہیں کرے گا کہ یہ سارا کچھ کرنے والی اسمان سلطانہ ہے تو بلکل اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اگلے اپیسوڈ کے ٹریلر میں صرف یہی سین دیکھنے کو ملے کہ اگلے اپیسوڈ سے اسمان بے کے سامنے اسمان سلطان اچھی بننے کی کوشش کریں گی اور خود اسمان بے کے ساتھ اچھا بننے کے بعد اسمان سلطان ان تین نئے آنے والے سرداروں کو اسمان بے کے مخالف کھڑا کر دیں گی یعنی اگلے اپیسوڈ میں اسمان سلطان کا پلین بلکل یہی ہوگا کہ اسمان بے کے سامنے ان تین بڑے سرداروں کو کھڑا کیا جائے اور اسمان سلطان خود بیچے رہ کر اسمان بے اور ان ترک سرداروں کو آپس میں لڑائیں گی دوستو بلکل اسی چیز کے بارے میں میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی مکمل تفصیل بتا چکا ہوں کہ تاریخ میں بھی ہم یہی چیز بتائی گئی کہ اسمان بے یعنی کئی قبیلے اور جرمان قبیلے کے درمیان بہت سے مخالفت رہی اور ان دونوں قبائل کے درمیان یہ مخالفت اتنی حد تک بڑھ گئی کہ یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئی یقیناً اب آگے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اسمان بے کے خلاف اسمان سلطان کیس طرح ان سرداروں کو بڑھکاتی ہیں اور آخر کیس طرح اسمان بے اور یہ نئے سردار ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں مزید اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے کرولوس اسمان کے پورے اس چوتھے سیزن کے حوالے سے کہ آخر اس کی کہانی ہمیں کیسی دیکھنے کو مل رہی ہے ناظرین سوشل میڈیا پر اس چوتھے سیزن کے حوالے سے ہمیں صرف یہی کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کرولوس اسمان کے اس چوتھے سیزن کی کہانی اتنی زبردست نہیں رہی جتنی کی ہونے چاہیے تھی یعنی مثال کے طور پر جس طرح ہم دیرلیس ایرترول سیریز کو ایک سپر ہٹ سیریز کے طور پر دیکھ چکے ہیں اور یقینا یہ چیز ہم سبھی جانتے ہیں کہ محمد بزدیک نے دیرلیس ایرترول کے ایک ایک سیزن سے لے کر ایک ایک اپیسوڈ تک بہت ہی کمال کی سکرپ لکھی تھی یقینا دیرلیس ایرترول کے پورے پانچوں سیزن کے اندر ہمیں ایک بھی اپیسوڈ یا ایک بھی کوئی سین ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کو دیکھر کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکے کہ ایرترول کوئی سین میں یہ نہیں بلکہ وہ کرنا چاہیے تھا یعنی جس طرح ہم کرولس اسمان کے اس پچھلے اپیسوڈ یعنی اپیسوڈ 112 میں یہ سین دیکھ چکے ہیں کہ جب اسمان بے علف کے قبضے سے آزاد ہو کر جنگل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اسمان بے کے سپاہی آ جاتے ہیں تو بلکل اسی سین کے حوالے سے مجھے ایک نہیں بلکہ دو سے چار کمنٹس ایسے دیکھنے کو ملے جن میں ناظرین کا کہنا یہ تھا کہ اسمان بے اسی جگہ پر علف کا بلکل آسانی سے خاتمہ کر سکتے تھے اس کے بارکس اسمان بے نے یہاں پر کیا کیا کہ علف کو یہاں سے آزاد ہونے دیا اور دور جا کر کینٹا کزانوس کو قتل کر دیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی یہاں پر اسمان بے کو کینٹا کزانوس کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اپنا گواہ بنا لیتا اور کینٹا کزانوس کو اسمان بے لے کر سلطان علاودین کے سامنے پیش کرتا اور ان کی والدہ یعنی اسمحان سلطان کی ساری سچائی کینٹا کزانوس کے ذریعے سے انہیں بتاتا یقیناً اس طرح سے اسمان بے نہ صرف کینٹا کزانوس بلکہ علف کے ساتھ والدہ سلطان کا بھی خاتمہ کر دیتے لیکن اس جگہ پر جو محمد بزدیک نے سکرپٹ لکھی ہے وہ یہ کہ علف کو یہاں سے آزاد کیا جائے بلکہ اس کے بارکس کینٹا کزانوس کو اس جگہ پر قتل کیا جائے تو بلکل محمد بزدیک کی اسی لکھی گئی سکرپٹ پر بہت سارے ناظرین نے یہی کمنٹ کیے جو کہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ محمد بزدیک کا کینٹا کزانوس کا کردار ختم کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ کینٹا کزانوس کا کردار اس چوتھے سیزن میں بلکل فضول جا رہا تھا یقیناً یہی چیز آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ جب سے یہ چوتھا سیزن شروع ہوا ہے اس کے پہلے اپیسوڈ سے لے کر ابھی تک کینٹا کزانوس نے کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جس کے وجہ سے انہیں اس سیز میں مزید رکھا جاتا یقیناً کینٹا کزانوس کا کردار اس چوتھے سیزن میں یقیناً تھا تو ایک تاریخی کردار لیکن یہ فضول ثابت ہوا اور یقیناً محمد بزدیک کینٹا کزانوس کو اس سیز میں شامل کرنے والی غلطی کو صدارنے کے لیے ہی کینٹا کزانوس کو اس سیز سے الودا کہا اور پھر اسمان بے کے دشمن کینٹا کزانوس کی جگہ پر اسمان بے کے چند نئے دشمن لا کر سامنے کھڑے کر دیئے یقیناً تاریخ کے حساب سے کینٹا کزانوس کی نسبت سے یہ والے دشمن اسمان بے کے لیے بہت ہی زبردست اور طاقتور دشمن ہونے جا رہے ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس تریز میں شامل ہونے کے بعد یہ اسمان بے کے خلاف کون کون سی نئی چالنج چلتے ہیں اس کے علاوہ آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم نے کرولس اسمان کے اس چوتھے سیزن کے حوالے سے جو بھی بات کری ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی بھی رائے یا پھر کوئی بھی سوال ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائی گا جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ